حضرت سیدنا برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ تسرت سے ایسی روایات کے امین ہیں جو آپ علیہ السلام کے حلیہ مبارک سے متعلق ہیں تو آپ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسن الناسی وجہا فرماتے ہیں کہ حضور کا چہرہ مبارک تمام انسانوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھا وَأَحْسَنُهُمْ خُلُقًا اور حضور علیہ السلام کی سیرت بھی سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے لَيْسَ بِطَوِيلِ الْبَائِنِ وَلَا بِالْقَصِیرِ نَتُو حضور علیہ السلام کا قد مبارک زیادہ لمبا ہے اور نا بہت زیادہ چھوٹا ہے یہ حضور علیہ السلام کے قد مبارک کے بارے میں حضرت علی المرتضی روایت کرتے ہیں اور پھر آپ ہی سے روایت ہے کہ حضرت براہ بن عازب فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ظلفیں کانوں کی لاؤں کو چھوا کرتی تھی آپ علیہ السلام کبھی کبھی سرخ یمنی دھاری دار چادر زیبتن فرماتے تھے تو فرماتے ہیں کہ میں نے ایک روز چودوی رات کے چاند کو دیکھا اور جب حضور کو دیکھا تو آقا علیہ السلام نے سرخ رنگ کی دھاری دار چادر اوڑی ہوئی تھی تو فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم حضور علیہ السلام کے حسن کے سامنے چاند کا حسن مان پڑ رہا تھا میں نے حضور سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا آپ علیہ السلام کی مبارک حتیلیاں اور قدمین شریفین بھرے ہوئے چہرے مبارک سرخی مائل اور جھک کر چلا کرتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے کسی چٹان سے دھلان کی طرف پشیف لا رہے ہوں اور حضرت سیدنا علی المرتضی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے گیس و مبارک نہ زیادہ گھنگریالے تھے نہ بالکل سیدھے تھے بلکہ بلدار سیدھے تھے بال مبارک میں کچھ بل بھی ہیں اور حضور علیہ السلام کا چہرے مبارک نہ بہت زیادہ گوشت سے بھرا ہوا تھا نہ بالکل گول بلکہ قدر گولائی تھی محدثین نے یہ بھی نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بہت زیادہ گہری سیاہ بلکیں خوب لمبی اور کاندھوں کے سیرے بہت پڑے تھے مبارک ہڈیاں بہت مضبوط جسم مبارک گھٹا ہوا جسم مبارک پر بال نہیں تھے سینہ مبارک سے ناف تک بالوں کی ایک باریک لکیر تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چلتے تو قدم جمع کر رکھتے گویا کہ اونچی جگہ سے نشیب کی طرف نیچے اتر رہے ہوں حدیث شریف میں اس بات کا ذکر ہے کہ سنن دار قطنی میں حضرت سیدنا طارق بن عبداللہ محاربی فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کو ملامت نہ کیا کرو اب ہم ایک دوسرے کی معاشرے میں ملامت کرتے ہیں ایک دوسرے کی مضمت کرتے رہتے ہیں تو فرماتے ہیں ایک دوسرے کی ملامت نہ کیا کرو بے شک میں نے ایک ایسا چہرہ دیکھا ہے جو تمہاری تحقیر کبھی نہیں کرے گا میں نے کوئی ایسا چہرہ نہیں دیکھا جو آپ علیہ السلام کے چہرہ انور سے زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل ہو موسیقا موسیقا